ایل حدیث مجمعہ ہے بریلیوں کا مجمعہ بول گئے اکیلے میں بلالو کمرے میں مناظرہ کروالو تیرا مولوی اور میں اور ایک میڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا سب 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 ریکارڈ کریں گے اگر تم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد اور تم کہتے ہو ہم حق پر میں کہتا ہوں تم نے اپنی اصل کو چھوڑا اٹھارہ سو ستہون سے پہلے تم ہندوستان بھی اپنے ایک مدرسہ دکھا دو اٹھارہ ستہون سے پہلے اپنے ایک مسجد دکھا دو اٹھارہ ستہون سے پہلے اپنے کوئی ایک مولوی دکھا دو اٹھارہ ستہون سے پہلے اپنے کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو اٹھارہ ستہون سے پہلے کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو قسم خدا کی جتنے امام تھے سب سنی تھے سب مقللت تھے جب امام بخاری کا نام لیتے ہو قسم خدا کی امام بخاری بھی تھا تو وہ شاہ پہ مذہب کا ماننے والے تھے سب مقللت تھے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ارے دو سو سال پہلے کی کوئی مسجد ہے حدیثوں تو بتاؤ تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں دو سو سال پہلے یعنی کہنا یہ چاہتے کہ امام جب دنیا میں آئے اس کے بعد سے مجدے جو بنی ہیں ساری کی ساری مقللتین کی مجدے بنی ہیں اہل الحدیث کی مجدے بہت بعد میں بنائی گئی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل نیا فرقہ ہے پہلے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں ورنہ ان کی مجدے بھی پہلے سے ہوتوں تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی سن پیدایش کیا ہے سن اسی نا اچھا اور سن اسی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ سن ایک سو پچاس ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں یعنی جس سن میں سن اسی ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیدا ہوتے ہیں ٹھا ایک سو پچاس اس کی اندر امام شاہ فیر کی پیدا ہوتے ہیں سن نوویں ہجری کے اندر امام مالی کی پیدا ہوتے ہیں اور سن 164 cm ہجری کے اندر حضرت امام احمد بن حambl کی پیدا ہوتے ہیں اب میں نے یہ پوچھا کہ سن اسی سے پہلے جتنی مجید رہت ہے وہ کن کی تھی وہی ہے ندیزہ کی مجید میں اس سے پہلے کہ تم اپنی مجید میں دکھاؤ حالفی مجید دکھاؤ مالکی مجید دکھاؤ رضائی مجید دکھاؤ لہافی مجید دکھاؤ مجید ہے اس سے پہلے ارے بھئی امام مہنیفہ آ رہے ہیں سن اسی میں امام شافی آ رہے ہیں سن ایک سو پچاس میں امام مالک آ رہے ہیں سن نوے میں امام احمد نحمل آ رہے ہیں ایک سو چونسٹ کے اندر یہ سن اسی سے پہلے جتنی مجیدیں ہیں طائف کی مجید کس کی مدینہ کی مجید نبی کی مجید کس کی مجید کعبہ کس کی مجید مدینہ کی اتر دیگر جو مجیدیں بنی تو کونسی مجید ظاہر ہے کہ کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا مالکی مجید دیئے کھمبھلی مجید دیئے شاپری مجید دیئے اس لیے کیسہ نصی کے بعد یہ سوار ہے اس سے پہلے کی مجیدیں کونسے ایک مثال دیتا ہوں ایک سمندر ہے کئی مثال دیتے ہیں ایک سمندر ہے اس سے چار نہرے نکلی مچارے ماں کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے چار نہرے نکلی ایک ایک نہر سے اپنے اپنے زوف کے مطابق لوگ پانی پی رہے یہ پانچما فرقہ کہاں سے آ گیا تو جلال الدین قاسمی نے کہا کہ پانچما فرقہ بتاؤں کہاں سے آ گیا اوہ سمندر ہے وہ جہاں دی چاروں نہر ملی گیا لوگوں کہیں شورٹی پنڈی مسائلے دیتے ہیں ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی چاروں نہروں سے مراد یہ چار امام تو یہ پانچما فرقہ الہدیس کہاں سے آ گیا میں نے کہا پانچما فرقہ وہی سمندر ہے جہاں سے یہ سب نکلے لیکن پہلے جب نکلے تھے تو نہر میں پانی صاف تھا جیسے جیسے یہ نہر آگے بڑھتی گئی اس کے اندر کچنا وچنا سے بھار گیا پورا پانی پینے جیسا نہیں رہا لوگوں کو چاہیے کہ اگر خالص پانی پی رہا ہے تو اصل جہاں سے یہ نکلی تھی چاروں نہریں اصل پانی کی طرف اصل ماں کی طرف سمندر کی طرف رجوع کرو اور تمام قیم اکرام نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں سے بات لیا وہی سلو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ساری چیزوں لو آپ جی چاہتا وہ حدیث پڑھ دوں تاکہ مزا آجائے حدیث حدیث اس طرح اللہ علیہ وسلم انتظرکہ کتاب اللہ و سنت و ليتفرقہ حتی ایلتہ حدیث حدیث امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاکہ ایسے ہی مستدر کے حادیث کتاب العلم کے اندلہ ہے رامی حدیث ابو حررہ حدیث ابو حررہ فرماتے کی نبی کریم نے انشاءت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزے چھوڑ دی یہی نیر ہے یہی الہی قرآن بھی اترا اللہ کی طرف سے حدیث بھی اتری یہ وہ سمندر ہے بعد میں نہریں نکلتی ہیں ٹھیک ہے بھئی تھوڑی دور چلیں یہ نہریں پانی ساف تھا لیکن جیسے جیسے نہریں آگے بڑھتی ہیں پانی قدلہ ہوتا گیا اب جن کو یہ گنگا پانی پینا ہو پیو ہم کو یہ کچھنے والا پانی میں پینا ہے ہم کو بیمار نہیں ہونے ایک بیماری بدن کی بیماری ہوتی ہے روح کو بیماری لگ جائے دو ایمان کو بیماری لگ جائے دو ہمیں ان نہروں کا پانی نہیں پینا ہے اس لیے کہ جس نہر کا پانی خراب ہو گیا ہو اس کے اندر کیٹان کیٹان اس کے اندر جناسیں نقصان بے مضررلصح صحت کے لیے مگر پورے بدن کو تباہ کر دینے والے جب آدمی گندہ پانی پینے کے لیے راضی نہیں ہوتا بسللی مانتا ہے دین کے بارے میں گندہ پانی پینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں شرا نہیں ہوا دین کنم بہت لیکنفنا جسم بچنے کے لیے لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے لیکن اپنے ایمان کے فکر بدن کے فکر کر رہا تو بسللی پھ الع Pen四 Worlds لیکن اپنے ایمان کی فکر حس maintainے یہ کہیں سے بھی پانی پھی لے کہیں سے بھی پانی پھی لے کہیں سے بھی پانی پھی لے اور